بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو محمد ناصر جویہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے اکثر لوگ پورا دن یہ پوچھتے ہیں کہ اکثر لوگ اسے واسطہ پڑتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی ٹپ دیں ہمیں کو پاکستان سٹاک ایکسچینڈ کا کوئی ایسا شیئر بتائیں جس کو ہم بائی کر لیں اور تھوڑی ٹائم میں ہم زیادہ پروفٹ آن کر لیں مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے لوگ اپنا سرمایہ جو اتنی مشکل سے لوگ کماتے ہیں وہ تو لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن ان کے پاس اس سرمایہ کے لیے جو انیلیسز کرنا ہوتا ہے جو جن چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے لیے ٹائم میں ہوتا بڑی عام سی مثال ہے کہ جب تک کام چور زندہ ہے نا تھک بھوکا نہیں مرے گا دوستو ان چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں پر عمل کریں تو ہم لاز سے بچ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے جو میرے چینل پر سپیشلی نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف تو میں آج بیٹھا تھا تو کافی چیزوں کو نوٹ کر رہا تھا کافی پویسٹن میں نے نوٹ کیے تو وہ کہتے ہیں نا جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جب تک کام چور زندہ ہے ٹھک بھوکا نہیں مرتا اکثر مارکٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جو غریب کا بچہ مارا جاتا ہے غریب جو ہوتا ہے چھوٹا انویسٹر ہوتا ہے مارا جاتا ہے چھوٹا انویسٹر نہیں مارا جاتا جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو جب وہ کام چور ہوگا جب وہ چیزوں کو مائنیوٹلی دیکھے گا نہیں انویسٹر کیے بغیر سٹاک پہ انویسٹ کرے گا تو اس کا لاؤس یقینا ہے اس کو پھر اللہ ہی بچا سکتا ہے ویسے وہ نقصان سے نہیں بچ سکتا دیکھیں مارکٹ میں تین طرح کے سٹاک ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جن میں بلکل بڑے سالیڈ فنڈمنٹل والے سٹاکس ہوتے ہیں ان میں مومنٹ تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن ان میں وہ ڈیوڈنٹ پیڈ پینگ سٹاکس ہوتے ہیں وہ ہر تین مہینے بعد چھ مہینے بعد آپ کو ڈیوڈنٹ دیتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ گریجولی بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں لیکن ان میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ڈیلی پانچ پرسنٹ سات پرسنٹ کی کوئی فلکچویشن نہیں ہوتی ایک پرسنٹ آدھا پرسنٹ اتنا اس میں فلکچویشن ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں ان میں لو رسک ہوتی ہے لیکن ان میں ریٹرنز بھی لو ہوتا ہے لیکن سالڈ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے دوسرے میڈیم جو رسک سٹاکس ہوتے ہیں وہ نہ کوئی اتنے برے ہوتے ہیں نہ ہی اتنے اچھے ہوتے ہیں درمیان ہوتے ہیں آپ کو اچھا ریٹرنز بھی دے جاتے ہیں اور کبھی کبارہ آپ کو ہلکا سا جھٹکا بھی دے جاتے ہیں تو ان میں اتنا زیادہ مثل درمیانہ رسک ہوتا ہے درمیانہ رسک بھی ہوتا ہے درمیانہ پروفٹ بھی ہوتا ہے وہ بھی مارکٹ میں انویسٹر لوگ ہی اس میں جاتے ہیں ٹریڈر اس میں نہیں گھستا تیسرا جو ہے وہ ہوتا ہے ہائی رسک ہارٹ سٹاکس جوتے ہیں ہائی رسک سٹاکس ہوتے ہیں ان میں سرمایہ بنتا بھی بہت جلتی ہے اور لاؤس ہوتا ہے وہ بھی بہت جلدی ہوتا ہے پروفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے ان میں پروفٹ کمانے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں لاؤس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لاؤس کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں میری تمام دوستوں سے درخواست ہے جو انویسٹر ہیں یا جو ڈری ٹریڈ کر رہے ہیں یا جو سونگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں سونگ ٹریڈنگ میں اکثر میں یہ ٹرم یوز کرتا ہوں سونگ ٹریڈنگ وہ ہوتی ہے جیسے آج خریدہ کل بیچ دیا پرسوں بیچ دیا سونگ ٹریڈنگ آپ لاؤس پہ نہیں بیچتی آپ نے ایک ٹائم پیلیڈ اس کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ میں اتنا ٹائم تک اس کو ہولڈ کروں گا تین دن جیسے ہی مجھے پرافٹ دے گا تو میں اس کو نکال دوں گا وہ آیا دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے وہ تیسرے دن بھی ہو سکتا ہے وہ ہفتے کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے دو ہفتے کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے مینہ دو مینے کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے جیسے ہی وہ سٹاک آپ کا پرافٹ میں جائے گا آپ اس کو کٹ دیں گے اور آپ اپنا جو آپ کا ٹارگیٹڈ پرافٹ ہے وہ لے کے سائٹ پہ ہو جائیں گے اس کو سونگ ٹریڈنگ کہتے ہیں تو میری تمام دوستوں سے درخواست ہے جو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نیو کمرز ہوتے ہیں بگنرز ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بڑے سٹاکس کے پیچھے نہ پڑھیں اپنے چھوٹی سی انیسٹمنٹ کریں چھوٹی سی انیسٹمنٹ سے چھوٹے چھوٹے سٹاکس اٹھائیں میں پہنی سٹاکس کی طرف بلکل نہیں جارہا چھوٹے سٹاکس اٹھائیں اچھی ورط والے سٹاکس اٹھائیں جیسے بینکس ہیں آٹھ آٹھ دس دس روپے کا شیئر ہے مل جاتا ہے اور اچھا ریٹن بھی دے جاتے ہیں آپ شروع کے پروفٹ چھوٹے چھوٹے پروفٹ بک کریں چھوٹے چھوٹے پروفٹ بک کریں ہاں اس میں ہوگا کبھی آپ کو لاؤس بھی کرنا پڑ جائے گا لیکن وہ بھی تھوڑا کریں اگر آپ تھوڑا لاؤس تھوڑے پروفٹ سے اپنے سٹارٹ لیں گے چھوٹے چھوٹے پروفٹ شروع میں بک کریں گے اور لاؤس سے بچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سٹاک ایکسچینج میں کبھی لاؤس نہیں ہوگا آپ لاؤس سے بچے ہی رہیں گے اور آپ کا کیپٹل بڑھتا ہے گا جب آپ سمجھ جائیں سٹاک کو پھر بڑے سٹاکس میں آ جائیں جب پہلے سیکھیں جتنی زیادہ آپ ٹریڈ کریں گے اتنا زیادہ آپ سٹاک ایکسچینج کے کاروبار کو سیکھیں گے دیکھیں بغیر سیکھیں کوئی کام بھی نہیں ہوتا آپ اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتا دیں مجھے ایک بات بتائیں جو بندہ کسی سٹاک پہ کام کر رہا ہوگا اس کو اس کے فنڈامینٹلز دیکھے گا ان کی ساری رپورٹس دیکھے گا کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سب سے پہلے خود سٹاک کو بھائے کرے گا یا آپ کو بتائے گا کہ آپ بھائے کریں یقیناً وہ سب سے پہلے خود بھائے کرے گا آپ کو وہ اس ٹائم بتائے گا جب اس نے بیچنا ہوگا کہ یار لے لیں جب آپ لیں گے تو وہ بیچ کے نکل بھی چھوکا ہوگا لہٰذا تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے جب بھی سٹاک کوئی بھی بائے کرنا ہو یا سیل کرنا ہو اس پہ خود ورک آؤٹ کریں اور جب آپ بائے کرتے ہیں تو اس میں ڈسپلنڈ رہیں آپ اپنا ایک ٹارکٹ بیسٹ ٹریڈنگ کیا کریں انویسٹر انویسمنٹ کیا کریں ٹارکٹ بیسٹ انویسمنٹ وہ ہوتی ہے جیسے آپ نے ایک سٹاک مارکٹ سے اٹھایا آپ نے پلان کر لیا کہ یار یہ جب پندرہ پرسنٹ تک بڑھ جائے گا تو میں اس کو نکال دوں گا آپ مارکٹ سے تھوڑا سا سائٹ پہ ہوئے وہ سٹاک بیس پرسنٹ بڑھ گیا آپ پھر آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اس کو بیچا نہیں آپ نے اس کو پھر ہولڈ کر لیا تو اگلا کرنا کیا ہوا اور لگہ کرنا ہوا کہ وہ سٹاک پھر دس پرسنٹ نیچے آ گیا تو آپ کا پروفٹ بجائے اس کے کہ بیس پرسنٹ ہوتا دس پرسنٹ پہ آ جائے گا پھر آپ کے دل کندر در پیدا ہو جائے گا یار یہ تو جا رہا ہے تو پھر آپ کو اس کو ہونے پھونے جب بیچیں گے پانچ چھ پانچ چھ پرسنٹ پہ بیچیں گے تو آپ نے ٹارگٹ بیسٹ اپنا سٹاک اپنی پلاننگ نہیں تھی آپ کی اگر ٹارگٹ بیسٹ ہوتی تو آپ پندرہ پرسنٹ پہ کھڑے ہوتے لیکن آپ کی ٹارگٹ بیسٹ نہیں تھی تو آپ پانچ پرسنٹ پہ آ گیا تو اس طرح ہمیشہ کوشش کریں اپنی ٹارگٹ بیسٹ جو ہے اپنی بزنس کریں ٹارگٹ بیسٹ ایک ٹارگٹ سٹ کریں اور ڈسپلنڈ رہ کے انویسٹمنٹ کریں دوسری چیز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زدی سی طبیعت کی ہوتے ہیں ان کو کبھی بار یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ میں ان کا ایک اچھا سا لاؤس ہو جاتا ہے وہ پھر زدی ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ میں نے یہ شیئر اتنے روپے کا خریدہ تھا مجھے اتنے دن میں اتنے پرسنٹ میں نے اس کو لاؤس کیا ہے تو میرا لاؤس بھی اسی شیئر سے کور ہوگا وہ دوبارہ اس کو بائے کر لیتے ہیں نہ زد نہ کریں مارکٹ ہے مارکٹ سے آپ نہیں لڑ سکتے مارکٹ آپ کے کیپٹل سے بہت زیادہ کیپٹل ہے مارکٹ کا مارکٹ میں آپ سے بڑے انویسٹر بیٹھے ہیں آپ سے بڑے ٹریڈر بیٹھے ہیں وہ آپ کو ایسا گھمائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا لہٰذا مارکٹ میں زد نہیں چلتی ایک سکرپٹ میں آپ کو لاؤس ہوا ہے آپ سٹاپ لاؤس پالیسی پہ چلیں ہاں لاؤس بھی کریں تو سٹاپ لاؤس پالیسی ایک پلیننگ کے تحت چلیں اگر ایک سکرپٹ میں آپ کو لاؤس ہوا ہے تو دوسرے میں جائیں تو اس میں اگر آپ سٹڈی کر کے جائیں گے اپنا ہوم ورک پورا کر کے جائیں گے اور انویسٹمنٹ پرپس کریں جائیں گے تو آپ کو کبھی لاؤس نہیں ہوگا انویسٹر کا لاؤس کبھی نہیں ہوتا تھوڑا بہت اگر ہو بھی جائے تو وہ ریکاور ہو جاتا ہے جبکہ ٹریڈر کا میکسیمم لاؤس ہوتا ہے اور سپیشلی جو ڈی ٹریڈر ہوتا ہے وہ تو بس جیسے ہوتا ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر چل رہا ہوتا ہے انٹری اور اگزٹ کے لیے ہر سٹاک میں انٹری اور اگزٹ کے لیے ایک مناسب ٹائم کا انتخاب کریں وہ مناسب ٹائم کا انتخاب آپ نے خود کرنا ہے کس سٹاک میں کس وقت انٹری لینی ہے اور کس وقت اگزٹ لینا ہے جیسے میں نے کہا ڈسپلنڈ رہ کے کریں اپنا ایک پلان بنا لیں کہ یار یہ سٹاک ایک ہفتے میں پندرہ دن میں بیس دن میں اتنا فلکچویٹ کر رہا ہے تو آپ اس کی جب باٹم پر وہ آتا ہے اس کو اٹھائیں اور اپنے ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے اتنا جب یہ بڑھ جائے گا تو میں نے اس کو نکال دینا ہے پھر میں اپنا سرمایہ نکال لوں گا کچھ عرصہ ہولڈ کروں گا جب اس مارکٹ پریشر بلٹ ہوگا مارکٹ میں تو پھر یہ نیچے آگا پھر اٹھا لوں گا تو اس طرح کرتے رہیں قوت فیصلہ آپ کے ضروری ہے قوت فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی پاور ہونے چاہیے جب اگر آپ سٹرانگ قوت فیصلہ اگر آپ سٹرانگ رسین لے سکتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں نے کون سا سٹارک کس جگہ پر سیل کرنا ہے آپ ٹارگٹ بیسٹ بزنس انویسٹمنٹ اسی صورتحال میں کر سکتے ہیں ادروائز آپ نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے باقی جو ہے سٹاپ لاؤس وغیرہ آپ سٹاپ لاؤس پالیسی ضرور اپلائی کیا کریں ہر ٹریڈ پہ ہر انویسٹمنٹ جب بھی آپ کرتے ہیں سٹاپ لاؤس پالیسی لازمی اس کو اپلائی کیا کریں سٹاپ لاؤس پالیسی پہ بے تہاشا ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں سٹاپ لاؤس کتنے پرسینٹ پہ لگایا جاتا ہے اپنے کسی پرانے بندے جو ہیں مارکلٹ میں بے تہاشا لوگ بیٹھے ہیں ان سے ایکسپیرینس شیئر ضرور کیا کریں ٹپس نہ مانگا کریں پلیز فور گاڈ سے ٹپس نہ مانگا کریں میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتے رہتا ہوں کہ آپ انویسٹر بنو یار آپ سٹاڈی کرو آپ ایجوکیشن لو ایجوکیشن دینا ہمارا کام ہے لیکن آپ ایجوکیشن لینے والے تو بنیں جب آپ ایجوکیشن لے کے کوئی سٹاک بائے یا سیل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پروفٹ ہوگا لاست نہیں ہوگا دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو پر کومنٹس کریں تاکہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کومنٹس کی روشنی میں ہم آنے والی ویڈیو کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے آج تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ